کچھ وقت پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے گھر بھولایا اور کہنے لگے بیٹا میری بیٹی کا فلا جگہ سے رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے عزتدار گھرانے کے لوگ ہیں اور وہ لڑکا آپ کی پہچان کا ہے مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکا کیسا ہے کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل وہاں شادی مناسب نہیں اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیہ ہے آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی انکل نے مسکرا کر کہاں ٹھیک ہے بیٹا بس یہی معلوم کرنا تھا اس کے بعد مجھے کچن سے مچلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی اور ایک کپ چائے پی کر میں واپس آ گیا کچھ دن بعد مجھے اسی دوست کی طرف سے بہن کی منگنی کا دعوت نامہ ملا کارڈ میں نام پڑھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا بہرحال منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارک بات دی انکل نے اور کہنے لگے بیٹا آپ کی باتوں پر غور کیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ خامیوں سے کون سے انسان پاک ہے اس لڑکے میں چند خامیاں ہیں لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہے بھرا گھر ہے لڑکے کا اپنا کاروار ہے اپنی گاری ہے اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائے گی اور تو اور میرے دوستوں نے بھی تاریخ کی کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہے گی گاریوں میں گھومے گی انکل کی بات سنتا رہا مسکراتا رہا آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے کر واپس آ گیا کہ انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہو جائے شادی کا دن آ گیا لڑکے والے خوب دھوم دھام سے ہلا گلہ کرتے ہوئے برات لے کر آئے لڑکی والوں نے بھی شادی کے لئے بڑا احتمام کیا ہوا تھا معلوم ہوا کہ انکل نے پانچ لاکھ روپیے قرض لیا ہے تاکہ بیٹی کی شادی کے معاملات خیر و آفیت سے نمٹ جائے یقیناً وہ پانچ لاکھ لینے کے لئے بھی انکل کو مختلف دروازوں پر جانا پڑا ہوگا لوگوں کے آگے ترہ ترہ کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی خیر رات بارہ وجہ رخصتی ہو گئی اور لڑکی سسرال پہنچ گئی چودہ ماہ بعد آج صبح مجھے کہی سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے ایک ننہا فول ساتھ لیے اپنے گھر عجدت میں بیٹھی ہے یہ سن کر جیسے پیرو تلے زمین نگل گئی ہو آسمان میرے سر پر آگرہ ہو میں نے آفیت سے جلدی کام نمٹایا اور اسی دوست کے پاس چلا گیا معلوم کرنے پر دوست نے بتایا کہ اس لڑکے کا باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا پوری پوری رات باہر رہتا تھا بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھرک دیتا ڈانٹیا اور گالیا دیتا تھا کہ میرے معاملات میں دخل نہ دو بعض اوقات مارتا بھی تھا جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا جگڑے دین بہ دین مزید بھڑتے گئے اور نتیجہ لڑکے نے فوراں طلاق دے دی میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے دعائے دے کر واپس آ گیا رشتے کرنے میں دین دیکھو اللہ کے احکام پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پڑھو کبھی رسوائی نہیں ہوگی ایک بیٹی جس کو اتنے پیار و محبت سے پال پوچھ کر بڑا کیا ہمیشہ سے اس کے نازو نکڑے اٹھائے لاد سے رکھا ہو اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے کھوٹے سے باندھ دیا کہ پیسے والا ہے بیٹی خوش رہے گی اللہ کی قسم تباہ و برباد کر دینے والی سوچ ہے کہ مرد کی اسٹیٹاس دیکھ کر رشتے مت کرنا دینداری دیکھ کر رشتے کرنا تمہاری اولادیں تمہارے مرنے کے بعد بھی دعائے دیں گی اور اگر ہم اسی طرح ہائی اسٹیٹاس اچھی پوسٹ اپنا بجنس اپنی گاری بڑا گھر والی باتیں کرتے رہے تو جاؤ جا کر دیکھو پاکستان میں طلاقوں کی شرعہ کس قدر تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے گھروں کے گھر اجر چکے ہیں ہر چوٹے گھر میں طلاقی آفتہ بیٹی ہے ہر تیسرے گھر میں بیٹی باپ کے گھر موجود ہر دوسرے گھر میں لڑائی جگرے رشتے کرنے میں صرف دینداری دیکھو رشتے کرنے میں اللہ رب العزت کے احکامات پڑھو رشتے کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پڑھو رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے